بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولی وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیلا اتات اس کے نہو ارزقا توہم وطمت اہو فی ہاں تبیلا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج عالی محمد باواز بلند سلوات سارے حضر دیر سارے بندے موجود ہو کوشش کرو سلوات جتنی ممکن ہے اتنی اچھی تلاوت فرمو ذکر فاقدی مزید قبولیت واسطے جنہ نہیں پڑی یو بھی سلوات پڑو بلندہ وازنہ مجلس پاک دے وسیل نال اپنے اور بانیان دے مرہومین نو یاد کر کے انہ دی مغفرت واسطے بھی ایک سلوات بلندہ وازنہ وارث زمانہ دی جلد آمدو سلامتی واسطے واجب سلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملکہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان محمد و اہل بیت محمد اللہم صلوات باجمات ورمحمد وعال محمد دعا ہے مالک بانیان منتظمین اور موامنین مجلس ازادی محنت قبول فرمارے ازاداراندہ چل کے آیا زاکرین علمات اپڑے عمالک عبادت شمار فرمار بے اولاد مومنین نو زندگی علی اولاد اتا فرمار بے روزگار مومنین نو باعزت و برکت روزگار اتا فرمار بیمار مومنین و مومنات نو صحت اتا فرمار بے جرم اسیران و رہائی نصیب فرمار جڑے آمین نہیں آکھ رہے کوشش کرو مالک اس نازق زمان نے چہر ازادار دی عزت دی حفاظت فرمار مظلوم کربلا دے منن والے جو پریشان ہیں مالک پریشانی ہیں دور فرمار جو نے ایک حاجات لے کے آئین مالک حاجت روائی فرمار ازازہ وہ فلسطین سمیت تمام دنیا دے مظلومہ دی مدد فرمار اور مدد ممکن تاہے کہ حقیقی مددگار نو اذن خروج حاصل ہو جائے وقت امام دے ظہور و سلامتی اور دعا دی کبولیت واسطے اسی صلوات پڑھو گرمیدہ خیال ذرہ ذہنی جو بالکل کڑ کے کوشش کرو متہ سارے رل کے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ و اہرب العالمین صلات و صلاہم محلو منکان نبی و آدم بین المائوتین صلوات و علا وسیعہی و وزیرہی خلیفت ہی و وارس علمہی علمہی و لین و اللہ خیرین صلوات لانت اللہ علاہ و ادائے مجمعین مباد و فقد کال رحمان و فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِینَ اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پروگرام ہے جی دو چار گلنگ کر لگی دل دا موسم اگر ٹھیک ہے تو کسے موسم دا اثر نہیں جیسے سنن والے گرمیج سن رہے ہیں ویسے پڑن والے گرمیج پڑ رہے ہیں شکر ہے خدا علم یزلدہ کروڑا عسان محمد و علید خالق دے جس نے جناب تمنہ حیوان نہیں بلکہ انسان بڑھائے کلچنگی لگیے علا کلے شہین قدیرے ہر شہیتے قدرت رکھ دے جو چاوے کر سکتے دو ترہے گلنگ کرنیاں بس توجہ نال سنو ایک جملہ مسائب دا تے ممبر محترم دے حوال چاندہ تو حیوان منا دیندہ ساڑھے آکھن تو بغیر ساڑھے اوتے کرم دی انتہا کر دی تیس اتنی سونی شکل عطا کر کے انسان بنایا سا اور وطنی علی انسان بنا وندے بعد دوسرا کرم کی تسکی سے اور نبی دا امتی نص بنایا اپنے محبوب محمد دا کمی بنایا سا اے بھی خدا دا احسان جڑے بندے اس گالتے شکر ادا کر دے نا جو اپنے نبی محمد دا امتی بنایا سا اے ڈھیر سارا شکریہ بندے اللہ دا جس دا حق بھی ادا نہیں ہو سکدا کسے ایسے نبی دی امت اج بھیج دیندہ انتو وجہ کرے آئے جس نبی دی امت اج بندے باندر بن گئے چپ کر گئے ہو شکلہ پھٹ گئی ہیں اگر چاندہ تو کسے ایسے نبی دی امت اج بھیج دا جنت عذاب آگیا اس دا امتی بنایا سا جس نواکیت تیری امت تے عذاب کوئی نہیں تیسرا شکر خدا علم یدلدہ ادا کر کے ایکو جملہ میں اور پڑھنا ہے تو توجہ کر تباوے نہ کر تیری مرضی ہے پہلی مہربانی کی تیس انسان بنایا سا دوسرا کرم کی تس مسلمان بنایا سا اور وطن حالے تیسرا حسان کی تس بے وارث نس چھوڑیا چودہ وارث عطا فرمائے سا ایسے لوگ بھی زمانے تے پھر رہے ہیں جنان دا ولی وارث ہی کوئی نہیں جڑے کدھی کسے دروازے تے ونج کے ڈھان دن کدھی کسے دروازے تے ونج کے ڈھان دن کدھی کسے دروازے تے ونج کے ڈھان دن تے توں شکر ادا کر رہا ماندہ جو تینوں صرف ہیک دروازے تے جھکن دی ضرورت باقی تے رہا آپ پہ راضی ہوئے ہیں چودہ جو عطا کیتے تھے انہیں چودہ جو فرق کوئی نہیں اوہ چودہ حیکن کہ جو فرمان رسول ہے کہ پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے سارے دے سارے محمد پہلے دے دروازے دے جھک گئے ہیں تو آخری آپ پہ راضی ہے چودہ رہبر عطا فرمائے سے اور اگر عجبی شکریہ ادا نہ کریں تو اگلا جملہ سنتے رچھے ہوئے ہیں امام آدھے جدو مادی جھولی ہے جس گلد پتہ لگ ونی میرا دین کیڑا ہے میرا مذہب کیڑا ہے میرا ملک کیڑا ہے میرا وطن کیڑا ہے میرے والدین کونے میں کہن دے گھر پیدا ہوں یا میرا نبی کونے میرا رب کونے اور جدو اس گلد پتہ لگ ونی میرے پہلے امام دنا علی یہ معصوم فرمائے ہیں تیری گردن تے دو شکریہ فرض نے پہلا شکریہ رب دا دا کر جس علی جیسا امام ہتا کیتا ہے دوسرا ماد آدھا کر جس حلال لی جایا ہے تو علی نصیب ہویا ہے مہربان ان پڑھتا تھا میں بھی کسیدہ کھلوتا کسیدہ ہی پڑھ رہے ہیں فضائل شان میرے نال سوزی کوئی نہیں تھے تو سی ہو میں شیر نہیں پڑھ رہے تھے حدیث پڑھ رہے ہیں فرمائے دن پہلا شکریہ رب دا دا کر بھائی جان جس علی جیسا امام اتا کیتا ہے دوسرا شکریہ اس ماد آدھا کر جس حلال زیادہ جایا علی نصیب ہویا ہے اور میں اپنے کولو نہیں آدھا خلاوت نہیں آلے تیرے نبی محمد دا فرمان یا علی تجھ سے محبت کرے گا مگر صرف حلالی یا علی تیرے نال محبت کرے گا مگر صرف حلالی یا علی تیرے بغض دلچ رکھے گا مگر صرف منافق یا حرامی نبی دی حدیث نا لا يحبو کا اللہ حلالی ولا یبغزو کا اللہ حرامی تیرے نال محبت میرے بھرا محبت اتنا ہوگئے ایک گل اور کرلا ماں بسم اللہ بھر لیا جتنا پڑھنا اتنی گرمی جتنا ہی ہوندہ اتنی اسی کوئی ذاکری منوام انتے آئے نہیں اس گھرنا لیک پرانا تعلق ایک رشتہ ایک واسطہ تو بزرگان دی حکم دی تعمیل اچھ حاضری ہو گئی تو اڑے چہرے دی زیارت ہو گئی جیڑی کئی گل بچ گئی چودہ آگاستے توڑنل کر لیسا زندگی باقی تو ملاقات باقی معصوم فرمائن سب تو پہلا سوال انہیں نماز دا انہیں زیادہ چپ کر جب ہے پہلا سوال کھوکر صاحب کی بلا کسی دا نماز دا وات فرمارہیں جے نماز قبول ہے تو باقی عمال قبول ہے تو جے نماز رد دے تو سارے عمال رد دیں تیرے کو لو پچھیں ونی ہے سب تو پہلے نماز ایک دفعہ پھر گل کر دا جو گل دھیر ساری وڈی کروں ہاں میں گو تیرے کو لو پچھیں ونی ہے سب تو پہلے نماز نماز لیے توں تے میں کربلائی چوں نماز لیے کربلائی چوں علی دے مننوالائینا تو انہ دی محبت دل جرک کے نماز پڑی کربلائی چوں دو گروہ نماز پڑی یہ بہترہ بھی پڑی یہ پچھلے بھی بول پو تھوڑا جے میرے نال میں سکھ دا نہ منیا دو گروہ نماز پڑی یہ کربلائی چوں بہترہ بھی پڑی یہ تے ہزارہ ہیں یا لکھا ہیں انہم بھی پڑی یہ جس بندے دی نگاہ میرے علی پاسے اس دا دل بولے گا میرے نال تیرے اور میرے کلو نماز عمر ابن سعد علی نہیں پچھئی منی حسین ابن علی علی پچھئی منی ساڑے کلوو پچھئی منی ہیں جڑی حسین ابن علی نماز پڑی ساڑے کلوو پچھئی منی ہیں جڑی مظلوم خنجر تلے پڑی یہ جنہ شہدائی کربلائی خون اپنی �وردیاں تلہ کے نماز پڑیئے انہوں دی کیسی نماز یا SHE پیروکاران دی کیسی نماز نماز انہوں دی جنہ دے دل لی رس حسین نماز انہوں دی جنہ دے دل لی رس علی نماز انہوں دی جنہ دے دل لی رس محمد و اہلِ بیت محمد محبت موجود ہے حسین پڑا بروز معاشر محمد انجناک ہے نا بھئی پیروکار یزید دا نمازہ پڑھ کے شفاعت میرے کلو منگن آگے ہیں تیرے اور میرے کلو نماز او پچھ ہیمڑی ہیں جڑی سجاد زنجیرچ پڑی میرے خیال ہے چونتو سوکھے ہو جا سو پکھے چل گئے اسے دے انتظار ہی میں کر رہے ہیں جملہ مسائب داگر میں پڑھا تھا کسے دے زینج گرمی نووے فقط ہنج لڑ دی پئی ہو گئے نماز تیرے کلو پچھ ہیمڑی ہیں جڑی دس محرم دی فجر ازان دے ون دے واد حسین دے اکبر پڑی پردادار مجلس جموجود ہیں انہ کلو نمازو پچھ ہیمڑی ہیں جڑی بدے ہتھا نال اٹھ دی کنڈ تے علی دی دی پڑی چونکہ مولا سجاد فرمیدن کربلا تو شام تک رسیاں چپا بند میریاں پھپیاں دی تحجد بھی قضام ہوئی بے شک پہلا سوال نماز دے مگر نماز او جس نماز اج محبت اہل بیت شامل ہے زل حج دی دو تاریخی اج دو تاریخ زل حج دے مہین اج تاریخی حوالے نال ڈھیر سارے واقعات ہیں جڑے ممبر تو بیان بہت کم ہوندے اس لمبی تفصیل ہے جو میں جانونا نہیں کو جملہ مسائب دو سنو ممبر اپنے مہترم دے حوالے کرا زل حج او مہینہ ہے تو سا لاہور دے قریب ران دے ہو نا وطنہ رائیوینڈ لاہوری کوئی جگہ تقریبا زل حج او مہینہ ہے جسے جہار کوئی وسطہ پہ آئی تے لاہور علی لوٹی گئی ہے یہ کوہن جا جاوے تیری ذریعہ نجات بن جائے زل حج او مہینہ ہے جہار کوئی وسطہ پہ آئی ہے لاہور علی سین اجڑ گئی کتنیاں قربانیاں دیتیاں نباس دیوہین دین خدا دی خاطر سردہ تاج لٹایا دو پتر کرولا قربان ہوئے دو پتر کوفے مارے گئے دو پتر شام غریباں ماں کو لوگ نکھڑ گئے تیوت قبریں نلدیاں جڑا بندہ آجے تک ہائے نہیں کر سکتا سیف علی کوکر صاحب باقی ساری بی بیاں صرف پتر دیتے دین خدا دی خاطر شام غریباں عباس دی بھین دی حک دی انج پا مال ہوئی ہے جمیں دن نکاسم پا مال ہوئی ہے اس ہین دا خرچہ گین جو دین تے خرچہ کتنا ہویا ہے علی دی اسدھی دا میں صد کے ہو جاماں باب الحوائج سرکار امیر مسلم توڑے آنسو قبول فرما آٹھ نو زل حج دی رہا تائی جڑے اولاد علی بیٹھن آٹھ نو زل حج دی درمیانی رہا تائی سبتہین مغربین دی نماز دے بات دو پتران نال رلا کے قاضی شرائے دے دروازے تے منتہ کر کے آدھا کھلائی آج پناہ دے چاہ سویرے میں تیرا گھار چھوڑ دے ہاتھ کھول دے سوتے سینے تک آجاسن بدی رکھ سوتے ماتمی اچھو مارنا اسی آج پناہ دے چاہ سویرے میں تیرا گھار چھوڑ دے سا آدھے مسلم جڑتوان پناہ دے سی اس دی اولاد نو مار دے سا حسین دا صفیر اگلی منت کر کے آدھے میں پناہ نہ دے اولاد علی بیٹھے ہو مجلسے چھے میں پناہ نہ دے میں کلنا نہیں میرے پتر نہ لے انہوں پناہ دے چاہ سویرے گھار تو بہر کٹ چھوڑے اگر انہوں نے نصیب جھوسی تو ماہ تک پہنچ جاسے کیا منی اس گل جڑے ہائے نہیں پہ کر سکتے آدھے میں اے وی نہیں کر سکتا انہوں نے وکھڑا میرے علی پاسے تیسری منت کر کے آدھے پناہ نہ دے ہیک لازہ انہوں اندر بھولا لے مسلمہ دن دروازے چوہ درہ میں جدو میں گلی دا موڑ والوانیا ود گھاری چوبہ ایرکٹ چھوڑے مرحبا ہائے کرن والے ازادار بھلا ہوئے توڑا یار جدو میں گلی دا موڑ والوانیا ود دروازے چوبہ ایرکٹ چھوڑے اگر انہوں نے مقدر جھوسی تو مانو ان ملسن آدھے میں اے وی نہیں کر سکتا پیو کیتیاں ترائے منتاں کہیں دیاں کازی شرائدیاں پتر کیتیاں حکم انت کہیں دی پیو دی ہن نگاہ میرے علی پاسے میں نہیں یاد ستر تے وغار بھائی کی تھا ہی ازاداراں دی ہائے نہ نکلی ہوئے خوکر صاحب بڑے پرانے مولادے مد آہو پیو ترائے منتاں کیتیاں چھوٹے پتر پیو دی منت کیتیاں بابا میں تیری منت کرناں اے سنو نا اے جڑی سامنے علی گلی ہے نا اسی چھو دو راہ پہنے کھڑ دے نا اگر نو نا برداشت ہوندہ اسی سجے ٹور جانے ہیں مرحبا 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 بابا اتھو تسی خبے ٹور جاؤ بابا اگر ساڑے سامنے مریمنا برداشت نہیں ہوندہ نا جتن مریمنا تیری اولاد نا میکے بابا اینا دیا منتہ نا کر بابا ساں صابر ہیں اساں علی دے نوازے ہیں بابا ساں اس دے نوازے ہیں جیدے سامنے ادھے مدینہ زہرانو ماریا ہوئی علی صبر کیتا ہوئی فرمائے نہیں میرے لال انج نہیں دعا پترانو چایا دوزانووں کے زمین تے بہ گیا دعا نو چایا نگاہ میرے علی پاس انج کر کے دعا نو نا بازویں تے چایا انج دعا دے ہتھ بڑ گئے ارش دروے کیا دے اللہ تیرے عاشق حسین دا صفیرہ پردیس ہج غربت آگئی ہے میں چاننا من مرین دا میری اولاد نا بکے میرے پترہ تے نندر غالب کر حائدہ گوانال علیہ زدار نبڑاوی وطنی علیہ رحمان وست سوکھائی اس سما چھوڑے پیو وست موت آئی جہیں حتھا نال جھولی جو چا کے زمین دے لٹا چھوڑے وڈے پتر دا ہتھ چا کے چھوٹے دے سینے تے رکھیا تے رو رو کے بعد آج دے باد اس دا پیو ہی تو ہیں آج دے باد اس دی ماوی تو ہیں ارومن والے ماتمی ازدارو گھوڑے دی واگ ہتھے جگلیاں دے موڑ ولدہ آخری جملہ توانا می مومنہ دے دروازے تے وین کر کے دے ہائے غریبی دروازہ کھول گیا دی میرے دروازے تے غربت دے وین توڑی زندگی سوڑا نیچ گزر گئی تو ساں بہتر جان دیوں میں کتنے لفظ چھوڑ رہے ہیں کڑے لفظ میں پڑ رہے ہیں میرے دروازے تے غربت دے وین کون کر رہے ہیں سر چاہ کے لٹھا نینے سر جھکے رہے ہیں فرمایے توہ بھین میں غریب ہوں سامنے آکے ہتھ بن کے دی جڑا بغیر لٹھے میرا نا جان دے مسلم تا نہیں جڑا بغیر لٹھے میرا نا جان دے حسین دے صفیر تا نہیں فرمایے ہاں میں مسلم بے نکیلا آقائی تھے نبو حرات خراب ہیں توڑے دشمن اندر تشریف لے ہو قدم سرکار مسلم دے حویلیے چایا وطنیالِ عرش دروے کے مومنہ پہ یادی اللہ میری سیند زینب دے فرمان سچ ہو گیا مسلم آدین کیڑا فرمان فرمایے آج تو کچھ عرصہ پہلے جدو پیودی شاہی بے کھین آئی آئی نا ترانے لے علی دی دھی میرے ذمہ گل آئی آئی کیڑی گل روکیا دی آئی کچھ عرصے بعد میرا تھک ہویا بھیرا تیرے دروازے تیا سی اس نو پناہ دے میں میں آلیا تیری جنت دی زام میں ترائے گل نہ کیتی ہیں اس ترائے جواب دیتن جناب مسلم یہ ان میں توڑے واسطے لفظ آکھ رہے ہیں بالخصوص توڑے واسطے آکھ رہے ہیں سو بزرگوں میں ایک جملہ آکھا ترائے گل نہ کیتی ہیں اس اولاد والے بندے دی ہائے نکل سی ہاتھ بن کے دی کھانا دیما راج رنہ حسین دا صفیر تے گلی در اشارہ کر کے دے کیویں کھانا اوہ بکھین تھوڑے بندے تھوڑے بندے سمجھن گل میری پانی دیما مسلم آدن کیویں پیما اوہ پیاسن آکا بستر بنا دیما فرمائے ہتھانال زمین تساوا ہے مسلدے میں خدا دی عبادت کرن دو رکت نماز پڑھتا ہے وَد-دعا دے حد چہئے گا وَد-دعا دے حد چہئے گا وَد دو رکت نماز پڑھتا ہے وَد-دعا وسطِ حد چہئے گا میرے تِس حوال کرو سیعیزہ دا اپنی زندگی منگی ہے سا اولاد دی زندگی منگی ہے سا اولاد دی خوشیاں منگی ہے سا خدا دی قسمیں نہ حفاظت نہ زندگی نہ خوشیاں عرش دروے کے دعا ہکہ کردائی شاللہ حسین زینب نکوفے نہ لیا آیا یہ وڑے ظالمین کوفے علیاں وفا نہیں کی تھی تحجد پڑھتے تس بھی بیٹھا کردائی گھوڑے دے ٹاپن دی آواز کرنا تے آئی رو رو کیا دیں تلوار چاہ دے انجھ لگ دائیں میری زندگی موق دائی گلی یہ چاہ کے حسین دے سفیر جنگ شروع کی تھی مومنہ مائی رون دی و دیئے تھے عرش در مو کر کے دی اللہ کدی میں مرد ہوں مہا آئے میں اینہ کو لوں پچھاں کسے دے مہمان نہ تے حملہ کی میں کری لے تیری حائے نکلی ہے تے مسلم دی مسلم دی ڈھاں نکلی اسوے لے جلے مکہ در مو کر کے دے کلہ لڑا بنا ہے ایک غازی ہوئے آئے یا علی اکبر تے سجاد میرے نال ہوں میں نا مافی دیڑا میں چھپا نہیں سکدا پردہ نہیں پا سکدا اتنا مارے آئے حسین دے کلے سفیر کوفیانو اتنا مارے آئے سار ہوا چھڑ دے نظر آئے ہون میں پردہ نہیں پا سکدا گلی اچ جنگ ودی ہون دی آئی چھتنا تو ظلم شروع ہویا کسے پتھر مارے آئے کسے ابل دویا پانی سٹیا کسے پرانے کپڑے آئے آگل آکے سٹی ایک کمینی عورت چکی دا پڑ سٹیا جڑا مسلم دے سارتے لگا سجے خبے وے کیا دن پردہ سیاں دے زخمیاں کوئی ہے جڑا پانی پہ واوے میں چھوڑ دیتی ہیں ساری انگلنا چھوٹا جے بچہ جام لے کے آیا اجے جام مون دے قریب نہیں آیا ہیک رزیل دا تیر مسلم دے اتلے ہونٹتے لگا اس دی رات لڑ کے پانی چرلی تے پانی دا رنگ سرخ ہویا دیوار تے ویٹ کے حسین دا وکیلہ دے بیٹا آج نوزل حج دی فجرے بطری دنہ با دیتھوں علی دیا دھییاں گزرنا ہے علی دیا دھییاں دے کافلے دے کول جاتے میری طرف ہوتھ بن کے التجا کریں مسلم آکھ رہے آئی تُس ہوتھ سے آئے پیتا میں بھی کوئی دی اے دیواراں گواہی دے رہی ہیں اے پانی نہیں اے میرے ہوتھ دی رات شامل ہے زمین اچھ خندق بڑھائی حاشمیانو سامنےوں گرفتار کرنا نا ممکن ہے خندق بڑھائی دفاعی حالت اچھ لڑ دے لڑ دے جھن پہ ود گرفتار کر کے ہاتھ پسے پشت پابند کر دیتے ہاتھ الٹے کنڈ پی چھو بند دیتے مطمئن کھلوتا ہے جو میں پکڑیا گیا میں اپنے مقصد جکامیابا میں حسین نو نہیں چھوڑیا مگر میری جوڑی انہ دے ظلم تو محفوظ ہے ساونڈ اللہ بھائی موجود ہے ہی تھے تھوڑا تھوڑا جا آواز کھول دینا معمولی جی ریپیٹ دے دینا اسنو مگر میری جوڑی انہ دے ظلم تو محفوظ ہے رومن والے ازادارو فجر دی نماز دے ویلا چاچا نشان لاہور علی سین دا اجڑنا پہ پڑدا اگر ہائے کر سکدے نزادار تو زلحج دے مہینے دا پرس ہے اور رومن والے ماتمی ازادارو فجر دی نماز دے ویلا کتہ تخت آ کے بیٹھا شراب دے نشچ مسلم دروے کیا دے مسلم اپنی زندگی بھی بچا اپنے پتران دی زندگی بھی بچا امینو امیر ساتھ تڑپی جلنا تجبت والا مسلمہ درما علیہ الامیر ان سے وال حسین سیادہ دے تیرے تیلانت کریں امیدہ ہکو امیر جیندہ ناشبیر اوازان دے تو ویلا لتی ہے تنو امیر بڑا وڑا لہویلا لتی ہے ازادارو جد مسلم حسین امیر سدے آئے دربار دکونا محمد دیدھی پیادی رازیاں قیامت آئی تو امیر سری سے میرا حسین غریب سری لارا سے ساتھ بکھاوے جڑا ہلکے دا ماتمی ہے میں ماتم دیدہ ہوا دیلا رومن والے ازادارو پتھر لگے تیر لگے تلوارا لگیاں بھائی جان چکید پڑ لگے اتنا درد مسلم انہوں نہیں ہویا ایک بے غیراتانہ مار کے آدھے مسلم تیڑی جوڑی پکڑی گئی ہے اس میں لے وینکار کے آدھے اے کام رزیل اور سوالی ہے واہ اکواڑا لہ لے دا مہمانے جے فردے ہوا میں بے کستے کرو آخری ہے اے سانے کھڑا روک سیادہ دے ایک وار ملاوا ہائے آیا بچڑے میں دے جی کرا جی کرا ہائے کرنا ایک وار ملاوا بچڑے میں دے واہ میرے دل وچ بہو مرحبا 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 ہائے کرن والے ازادارو اتنا نوڑے تری ہائے دگوا نالالہ بن جائے رو من والے ازادارو جنہی نگاہ میرے آلے پاسے بھائی جان میں ایک روایت پڑھا انہا واستے پڑھا جڑے دھیان دے پیکے مجلسے چاہے ہوئے چھے جلا دن تلواراں بے نیامین انہا چھے اندے وچوں ایک دنا بکران ابن ہمرا لے ظالم دا بچہ دا ابن غیاد انہا پنیاں نو روک لے مسلم نو میں مرے نا آدھے کیوں مرے نا کمینا آدھے میں علی کلو پیو دا بدلہ لینہ ہے آدھے بدلہ علی کلینہ ہے مرے دا مسلم نو کیوں ہے ظالم آدھے تنو نہیں پتا جہن دے کلو بدلہ لینہ ہوئے یو دی و سدی دی دا آساس کے کمینا آدھے میں لٹنے بخے سارتے ماتام آلی دی 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 دا نو کرا مرحبا مرحبا میرا بارو مولا اپنے دادے دے ازاداراں نو کرا آساس کے آدھے جہن دے کلو بدلہ لینہ ہوئے یو دی و سدی دی دا جی کرا جی میں بسم اللہ کرا رومن والے ازادارو دارو الامارہ دی چھاتے لیا موک گئی میرے حصے دی نوکری لاہورا لیا غازی دی قسامے فجر دی نماز دے بعد ایتے اے حالتے ادے منزل زبالہ حسین نماز دے بعد ماد نان دی تصویبیں ٹھپڑ گئے غازی رون دویا حسین دے خیمیں چاہیا ہے آتھ بانے کے آدھے مولا ہر راتیں ہر کوئی ست ہے آم میری بہین لولے اندر نہیں آئے آ دی آئی غازی عید آ گئی جی آخا آوازان دے عید آ گئی ہے میرے پتران دے پتا اسے ایلا دے غازی نہ گھبرا جل دیا میری انگلی دے درمیان میں وطنے آ لیا جدہ غازی جچھائے وط کھلو نہیں سگیا امال بنین دا چان مٹی تجھان پیا ہے اسے ایلا دے کے جچھائی رو کے آدھے پیا ڈھل دائے پاکھا کرو کئی آدھا آئیا ملا تیبا ستے اللہ چا مرحبا جی کرا پیا ڈھل دائے نوکران نوکران علی دی آدھیا تریحہ قبول فرما غازی آدھے پیا ڈھل دائے پاکھا کرو کئی آدھا آئیا ملا تیبا ستے اللہ چا رو کے آدھے تینوا ستے بھین دی کرا ہکمین اگر جی جی چاچا میں بسم اللہ کرا چلو میں ماتمی مین کر دیلا امال ونینڈا چان کھلو نہیں سگیا حسین دے قدماتے غازی اپنا متھا جا رکھیا ہے دو میں ہاتھ بان کے سیادہ دے سردار اجازت دے میں کوہا میدہ کلیا ویر مریند پہے غازی آدھا ہے میری بھین پہی بے وا ماتام میری بھین پہی بے وا ہو نوکارا میری بھین پہی بے وا جی لاہور علی راضی یوی میری بھین پہی بے وا ہون دی اون دے سردار تا آج مرحبا سارے آخر پہی ہائے چھاملوں ویر رومن والے یزداروں غازی نو تڑپ دا حسین دی چھائے غازی آدھا ہے مولا اجازت دے میں کوفے ویلا میں ویل کے پچھدہ میرے بھیرانوں کیوں پہے مرے لے روکے سیادہ دے لڑنا ہووے آہ میں زینب نلے آوہ آوازان دے لڑنا ہووے آہ میں دھیاں نلے آوہ غازی آدھا ہے اللہ دے نا آتے کوفے پہنچا میں گلیے چھوانی کے جھولی بڑھائلا تاروں لمارا دی چھاتے جدو سارا سی میں سار جھولی اچ پیسا حسین دے غازی جی میں اُتے دھتھائی ایک دفعہ گلیے چھویک غازی آدھا ہے ہاتھ ہٹا میں راضی آ سیادہ دے غازی کیا دھتھائی روکے آدھا ہے کوئی بی بی اے کالے بر کے ویچ جیڑی ہاتھ پاس ہے تو چاہی کھڑی اوہ میں کوئی ہنے لگ دا توڑی امڑی ہے جیڑی جھولی الحمدللہ الحمدللہ ہو گئی میرے حصے دینا اکری اس گرمیوں صحبز دے تیری اتنی ہائے کرنا اے بھی عظیم عبادت ہے روڑ والے عزاداروں میں توڑی ملت کریں لا لاہور سفر کوئی نہیں اتھو زیادہ تو زیادہ ہے گھنٹہ لگ دائے سارا سال نہ جا سکیں زل حج دے مہینے چھ ایک دفعہ دھی یار اللہ کے علی دی دین و پرسوائی نتاکار رومڑ والے عزاداروں غازی بے دھاریا ایک روایت حق چاوے جڑا ہلکے دماتمی ہے اجازت دیو میں روایت پڑھ دے وا میں کوشش کردہ میں سخت جملے نہیں پڑھ دا لیکن مجبوری ہے سیف بھائی میں لکا نہیں سکدہ غازی بے دھاریا مسلم زمین تے آیا اللہ نہ کرے کوئی لاش ہوئے ساریاں تو پہلے غسلوں دے وقت کفنوں دے نہ غسلوں کفن ہویا نہ چار پہیا یہ ہویا کیا ہے پہلے پہرہ ویچ رسیاں پہیا وات سارا شعر پھرہندے اوکار کا تل سیاد پردے سیلا وات لاش تے پتھار مرے